موسیقی 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 گوادر کا مطلب ہے گواد کا مطلب ہے ونڈ اندار کا مین ہے گیٹوے so it is known as gateway to win گوادر جو تھا یہ انیس سو نائنٹین سیونٹین ایٹی تھی تک سے لے کے نائنٹین ففٹی ایٹ تک کی امان کے پاس تھا امان نے ایک سٹیج پیس کو ایران کو بھی آفر کیا ایک دفعہ انڈیا کو بھی آفر کیا and then it was offer to پاکستان نائنٹین ففٹی فور میں پاکستان نے asked the US government to carry out a survey of what گوادر is تو اس وقت اس تھی strategic location اس وقت تیین کی گئی and it was found that this is the finest DC pool in one of the world place نائنٹین ففٹی ایٹ میں سر پرنس آغا خان نے اس کو 55 million روپیز پہ خریدہ اور اس سبٹیمبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو گفٹ کر دیا نائنٹین سیونٹی میں یہ اس کو part of integral part of بلوچستان کیا گیا ہے اس کو declare کیا گیا ہے district of بلوچستان یہ تو تھوڑی سے importance ہے لیکن گوادر کا جو port itself is such a natural port کہ اس کی ساری base بنتی ہے جو ابھی 27 base لگنی ہے وہ natural ہے اس کو کسی چیز کو آپ کو modify نہیں کرنے کا restructure نہیں کرنے کرنے پڑے گا it is but natural اور پیچھے اس کے قبل دبل ہے جو کہ اس کو fold کر رہا ہے اس کو پانی کو اور natural ڈی سی port ہے اور یہ ہے کہ جیسے کراچی میں آپ تین چار میل آپ ship رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کے اس کے تو direct آ سکتا ہے اپ ٹو سیونٹی تھاؤزن ٹن ship can ڈیریکٹلی کم اپ ٹو ڈی پورٹ لگنگر انداز ہو سکتا ہے لگنگر انداز ہو سکتا ہے اب اس کی دو چیزیں importance ہے کہ ایک تو اس کے ڈی سی فورٹ ہے دوسری importance جو چیز ہے وہ چائنہ کو why چائنہ is so interested in this affair reason being کہ چائنہ کو state of مالکہ پرشن گلف سے عربیان سین سے جو اپنا ship لے کے جانا پڑتا ہے شنگائی اور وہ تقریبا سولہ ہزار کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ان کو ان ٹیکس ٹو ٹو ٹری منس ٹو ٹری منس نو ٹیکس ٹو ٹری منس ٹو ریچ پورٹ اب ان کو اگر state of ملاکہ امریکہ بلوک کر دے then چائنہ cannot import اور سکسٹی پرسنٹ آئل امپورٹ چائنہ کی جو ہے وہ اس طرف سے ہو رہی ہے چائنہ تھا کہ یہ ایک بیس طرح پورٹ اور ان کو ایک سیفر ٹروٹ مل گیا دھائی کے بعد جو پائرٹس ہیں ان کو بھی کرنا ہے and then پولٹیکل جو سیچویشن ہے تو چائنہ کو ایک بہت بڑا سٹ پیک تھا چائنہ کا انٹرز زیادہ ہے اس پورٹ پانچ سو پانچ ہزار کلومیٹر اب اس نے دیسٹنٹ ٹریول کرنا ہے ویدن پیریوڈ سکس سیون دیز اب انہوں نے کہ جو سی پیک کی بھی امپورٹنس اس لیے آئی کہ جو شہنگائی سے اسٹرن روٹ سے ویسٹرن روٹ پہ جو ان کی ان ان ٹرانسپورٹیشن ہے which is massive and they are not safe تو انہوں نے سارا کاشکر سے لے کے گوادر پورٹ تک ان لینڈ ہم اس کی ٹرانسپورٹیشن کریں اور ہمیں یہ safe روٹ ملتا ہے ہمیں we save billions of rupees on sorry billions of dollars on this روٹ تو تاکہ چائنا کو یہ سمجھ آئی کہ یہ ایک ایک ان کو alternative روٹ ملا یہ یہ نیوی کے ہیں تو ان دیر نہیں گوادر اس کمپیر کراچی سو یہ safe فالسو تو چائنا نے اس کو initiate لیکن دو ہزار ایک تک ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا دو ہزار میں گورنمنٹ آف پرویر مشرف دے initiated ایک کیس ان دو ہزار چھے میں یہ جا کے گوادر پورٹ کے پانچ بیس بنے تین بنے اب پانچ ہیں تین بنے اپاش بیس بنے ہیں لیکن یہ ہوا کہ نواز پرویر مشرف under the pressure of American اس کو development کو cease کر دیا اور سنگاپور کو دے دیا 22 میں 2013 میں زداری صاحب نے اپنے سارے political heads کو کٹھا کیا اور وائس chairman of چائنا کو بلا کے اور ایک مو یو سائن کیا اور اس ایمو یو سائن کرنے پہ انہوں نے کام شروع کیا لیکن پیپل پارٹی ادھر آکے رک گئے دو ہزار سارہ میں اس کی اوپننگ سرمونی دو ہزار تیرہ میں آکے یہ ختم ہو گیا دو ہزار چودہ میں پریزیڈن محمون صاحب یہ گئے وہاں پہ چائنا اور انہوں نے جا گیا اور بڑے فاسٹ ٹریک پہ شروع ہوا سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا دوں آپ کو ایک تو گوادر ایسیل 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 پیپلائن لگانی ہے اور تیسرا روڈ انفرس بنانا ہے جس کو چائنا کرنا دو ہزار تیرہ میں چائنا نے ہم نے لینا ہے تو چائنا کی کمپنی نے چالیس سال کے لیے لیس پہ لے لیا اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ روڈ انفرس کاشکر سے لے جس میں کوئٹا سے روٹ لنک اپ ہوگی بلوچستان ساری فرنچس سے لنک اپ ہوگی یہ گلگت بلستان سے روٹ شروع ہوگا اور اس میں جو ڈیویلپنٹ ہے وہ پہلے روڈ سٹرکچر ہے پھر اس کے ساتھ اکنومک زونز بن رہے ہیں وہ ڈیفرن ٹائپس اف اکنومک زونز اور بگست اکنومک زون جو بن رہا ہے وہ گوادر اٹسل میں اس کے ساتھ ایک اور ڈیویلپنٹ جو چھابر جو ایران کا جو جو ایکسپورٹ ایمپورٹ ہے ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایران کے ساتھ شروع ہو جائیں گی زاہر علاق صاحب آپ یہ پتائیں کہ پاکستان مسلم قنون والے کہتے ہیں کہ جب بھی ترقی سفر پاکستان طریق انصاف اس کے آرے آ جاتی ہے اور یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم ہم نے سی پیک سٹارٹ کیا گہر ملکی سنویہ کاری مارے دور میں آ رہی ہے اور پھر بھی پاکستان طریق انصاف میں چینس نہیں بیٹھنے تی کیونکہ وہ یہودی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک جر صاحب دیکھیں کہنے کو تو کتنا کچھ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کتنا کچھ ابھی کہہ رہے ہیں ناہل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں تھے انہوں نے امریکہ کو وہاں پہ نیول بیس ڈیولپ کرنے کے لئے کہا تھا کہ آپ آئیں جیسے دنیا میں ہے چالی سال کا پچاس سال کا ہمیں یہ تھا کہ گوادر کو اگر ہم دیکھیں نا تو گوادر کا ایون بائی روڈ ہمارے ملک سے رابطہ ہی نہیں تھا پورا بلوچستان جو تھا کراچی سے ہم نے کوئٹہ بنا لیا اور کوئٹہ سے ایک تفتان کو ہم نے روڈ بنا لی اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئی سڑک تھی ہی نہیں یہ تھا کہ اس کو سب سے بڑی انویسمنٹ جو ہونی تھی سی پیک کے لیے یا گوادر کے لیے یہ تھی پورے ملک سے اس کا کنیکشن تو ہو نا بائی روڈ کنیکشن تو ہو نا اچھا اب اس بائی روڈ کنیکشن کرنے کے لیے جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ پروفیسر احمد برما چائنہ انڈیا میامار سوری میامار وہی آگیا یہ تھا چائنہ میامار بنگلہ دیش اور انڈیا بی سی آگیا وہ پروفیسر احمد نے یہ سیونٹیز میں شروع کر لیا تھا ہمارے اس وقت حالات ہی اور تھے بنگلہ دیش علیدہ ہوتے یہ کر لیا تو اس کے بعد یہ مشرف نے پہلی دفعہ اس کو کال کیا کہ یار اس کا ہمیں کوئی بتائیں کہ ہم جو اس کا ایک وادر کا ہے آپ نے بڑی سٹڈی کی ہے اس کو ساتھ اپنے لوٹیننٹس کو ساتھ بٹھا کے تو اس نے کہ کس سٹڈی دیں چائنیز اس میٹنگ میں بھی تھے میرے ایک دوست ہے اگر آپ ڈاکیمنٹ نکالیں تو آپ پتہ چلے گا جو تین بیوروکرائٹ ادھر سے گئے تھے جب چائنہ کو ہنگامی بنیادوں پہ کہا تھا کہ یہ ادھر پورٹ ڈیویلپ کرنی ہے اس میں ایک راجہ ظہور تھے وہ اکیس گریڈ میں سے ریٹائر ہوئے کیونکہ وہ اوور نائٹ بنانے کا چائنیز کے ساتھ ہم نے ابھی بھی ہماری آرٹیکل بھی لکھے جا چکے ہیں کہ یہ جھوڑ بولا گیا تھا ہم نے پرانی ریٹس میں کہ یہ تو ہمارے سے چائنہ کے ساتھ سائن ہوا ہے اس پر امریکہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دے دو اینی وے وہ مشرف نے پورٹ کا نشیئٹ لے کے چائنہ کو آن بورٹ لیا اور مشرف دور میں جو 32 33 ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں یہ بھی کہہ رہے نا بلوچستان مختلف سے ہیڈ کوارٹ جیسے یہ در نا کہ یا ڈریکٹ یہاں سے اکوارا کو روڈ ہو یہاں سے فیصلہ باز کو یہاں کو پنڈی ہر ڈسٹرکٹ جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہمارے وہ ڈسٹرکٹ ان کنیکٹڈ نہیں تھے اس کے لیے پچھلے سولہ سال سے ہماری آرمی جو یہ ہمارا ہے کیا اس کا نام ہے وہ پچھلے چودہ سال سولہ سال سے انہوں نے ہیڈ ہیڈ پلیس جو ہیں وہ انٹر کنیکٹ کر کے اور گوادر کے ساتھ اس کو ملا رہے اچھا اب گوادر کی جب چائنہ کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں سٹیٹ او ملاقہ چونکہ نیوی کا اگر آپ دیکھیں نقشے میں تو چائنہ جو ہے وہ اپنا باقی جتنا بھی اربین سی ہے اس کے اوپر اپنی اس کی بدماشی ہے اب امریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ سٹیٹ او ملاقہ میں جو سی اف چائنہ برو نائی جو کہہ رہا وہ میرا بھی ہے چائنہ کہہ رہا بکیاز او چائنہ سی ہمارے نام پہ ہمارا اس کے اندر بھی بہت منرلز ہیں اور دیٹ اس دا اونلی رستہ جو سکسٹی پرسن انرجی چائنہ کی ادھر سے جاتی ہے اب چائنہ نے یہ مشرف دور سے سٹیڈی کر کے انہوں نے کہا کہ ادھر سے ریلوے لنک ہوگا ادھر سے روڈ لنک ہوگا ادھر سے گیس پائپلائن جائیں گی ادھر سے کروڈ آئل کی پائپلائن جائیں گی اگر آپ چائنہ کو دیکھیں تو اس کی لائن کا مجھے نام بھول گیا ہے ان کا جو چھے پرسنٹ زمین کا حصہ ہے اس کے اندر ان کی نائنٹی پرسنٹ عبادی ہے جو کاشگر کا علاقہ سن کے آنکہ ہے وہ بھی ان کا عباد اور بیابان پڑا ہوئے اب ان کو یہ تھا کہ جو اپنی شنگائی اور ادھر سے پورٹ سے جو جیسے انہوں نے کہا کہ ان لینڈ جو انہوں نے سفر کرنا وہ ان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے وہ یہاں سے اگر کریں تو وہ سستہ کاشگر کو ٹرانسپورٹ کرنا ان کا فیول ہے وہ سارا اور ادھر سے وہ کہنا میں کہا نہیں میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں یہ ہسٹوریکلی جب ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم نے لیا تھا گوادر امان سے نہیں کسی نے لیا وہ ہم نے لے لیا ففٹی ایٹ میں یہ قوموں کا اس وقت سے ویجن لیڈروں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے مسائل کیا ہو سکتے ہیں ففٹی ایٹ میں شہر ریشم بنانی شروع کی تھی چائنا نے اور چائنیز پاگل نہیں ہے کہ ان کا ادھر ٹریفک کا فلو بھی نہیں ہے اور ففٹی ایٹ سے کبھ پانچ سو بندہ ان کا مر گیا ادھر کبریں بنی ہوئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی روڈ بنا کے آج اس کی کچھ شکل نکلی ہے چلے نظر پوچھ مجید شیخ صاحب جو کرنج بیش کے سامے اس کے فوائد بتائی ہیں پہلے آپ بھی فوائد بتا دیں پھر آپ کی کمہ کے جو نقصان وہ سامنے آئیں گے جو انہوں نے ایک بات کی چینہ نے ففٹی ایٹ ففٹی نائن سے پرانے شروع کر دی تھی کہ پاکستان میں گرم پانی کے جو ہے اس کو روٹ کو استعمال کیا جائے تیرہ سو کلومیٹر روڈ جس کو شاید بولتے ہیں کچھ حصہ پاکستان میں کچھ حصہ وہ چینہ میں ہے جو ہم کہتے نا کہ یہ گوادر سے لے گا کنجراب تک جائے گا روڈ اس وقت سے پلاننگ شروع ہو چکی ہے جو روس نے گرم پانی کے پہنچنے کے لئے افغانستان پر قبضہ کیا اس کا ٹارگیٹ فانستان نہیں تھا پاکستان تھا وہ کرم پانی کی وجہ سے یہ اس وقت سے پانی کی وجہ سے اب یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب 2013 میں آئی اچھا بریکر ٹائم ہو رہا ہے بریکر علیہ السلام جیش صاحب نے صرف فوائد بتانے ہے اس صاحب یہ بتانے ہے کہ پاکستان مسلم کیوں سمجھتی ہے جب سی پہ کابل نے سٹارٹ کیا دو دا تیرہ میں اگزائن ہوئے اور باز کرتے ہیں نائنٹی نائنٹی ون سے نائنٹی 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 ٹو سے کہ جب سے پاکستان مسلم اکمت میں آئے اکتدار میں آئے ہم یہ پاکستان کے مفاد میں لگے ہیں باقی سارے جو بجماعت ہیں وہ پاکستان کے حلاف ہیں آپ اپنے آپ کو نجاج دہ ہندہ کی سمجھ دیں اس کا آپ سے جواب لیں گے آگے نکلتے ہیں کہ جو انیس سو ساٹھ کی بات چینہ نے شہرہ انیس سو ساٹھ میں شروع کی اور سیمٹی نائن میں انہوں نے وام کے لیے کھول دی گئی کافی سیمٹی نائن پہ نیسٹ آ گیا کہ اس کے اوپر آپ پوچھ رہیں کہ فائد کیا ہے کہ جو اس وقت جو ان کے ساتھ دیکھیں چینہ بہت سمید ملک ہے ایسے سوپر پاور نہیں بنے جا رہا ان کی بہت زیادہ ہم سے زیادہ سٹڈی ہے اس معاملے پہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھا اس ملک کے اوپر توا نائی کا مسئلہ چل رہا ہے جب تک توا نائی کا مسئلہ حل نہیں ہو گے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا نائی ہمارا اس پہ انویسمنٹ کسی کام کیا گی انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ترڈی سکس بلین بلین ڈالل ہے روڈ جال یعنی کہ روڈ جو بن رہے ہیں جو آپ کا اس وقت تجرباتی طور پر چھ ماہ پہلے ایک ریلی بھی آئی دوسر ٹرک وں جو اس کا جیسا کہ کنیو صاحب نے کہا پاکستان کی وجہ سے پاکستان کا روڈ استعمال کرنے کی وجہ سے دس دن لگیں گے اوپر سے جو چینہ اس معاملے نے اپنی ریپورٹ پیش کی اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو خرچہ آتا ٹیویلنگ میں جو ہماری سپلائی کا دس بھی کا ہے کیونکہ سپوٹیشن کی مد میں اتنے ایک سو ستر عرب سے دو سو دس عرب ہے جو سلانہ بچت ہوئے گی ان کی بہرحال یہ ہے عرب ڈالر اس میں پچی پرسنٹ ان کا عصہ بڑھیں گا ایسا تو کانٹریکٹ ہی نہیں ہے چینہ نے جو اپنا پاکستان کو دیتے ہیں جو انہوں نے دی رہا ہے ہمیں ایک ملکی میں مسال دے رہا ہوں چینہ کی اس وقت فورٹی ٹو کنٹریز جو ہیں وہ انٹرس شو کر چکے کہ ہمیں بھی یہ رور استعمال کرنے دیں یہ ایسا رور ہے کہ اگر کسی وجہ سے کل چینہ کے ساتھ کوئی میرکہ بڑھا ہو جائے اس کی سپلائی بند ہو جائے تو یہ رور جو ہے اس کو مددگار ثابت ہوگا یہ رور جو ہے مارا گوادر سے دیکھے یہ والا اس سلسلے میں جو ریاست ابھی دیکھیں روس میں انٹریسٹ ہو کر دیا پہلے اس جنگ کی شکل میں کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے آؤں اس اس سلسلے میں پاک سلسلے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی کشحالی آرہی ہے اگر ہم بیتری طرف جا رہے ہیں اگر ہماری کچھ بے روزگری کمی ہوگی ہوگی صرف سی پہ ہے اللہ نے ہمیں دیا ماری مدد کی دیئے دوسری بات ہوگی دی فوج بیس سال سے لگی ہوئی ہے اچھی بات ہے فوج وہ بھی گورنمنٹ کا قصہ ہوتی ہے اور ڈیوٹی آپس میں تقسیم کی جاتی ہے کام کرنے کے لئے تو ظاہر ہے اس کا کام جو ایمو یو سائن ہوئا دوزار تیرہ میں سنگاپور کو دی گئی ہے دوزار سات میں دوزار تیرہ سے معاملہ لیٹ ہوئے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ مزاق کر رہے ہیں صدر نے آنا نہیں تھا وہ ایک چھوئی ابھی تو کام شروع ہونا ہے جو نسٹر زون بننے یا کچھ ٹھرٹی فائی کے قریب پروز ہے ابھی تو نو دس گیارہ بارہ جو ہے لیکن اس کا جو پورٹ ہے جو اس کی پلاننگ ہے وہ کہہ لیں کہ کسی بھی اس وقت جو تاب کسی ملوک سب سے بری پورٹ چلے سوال پوچھا تھا کہ سی پیک چی سب ڈالر اس کے بعد یہ بڑھ کے پانچ ڈالر اس کے ریلوے کے لیے بھی دیا یہ ہم نے کتنے پرسنٹ پہ انٹرس لیا یہ جو ریٹ آف انٹرس جو ہم نے تیک کیا تھا وہ 1.6 تھا جو اب ہم نے لیا ہے وہ 6.5 پہ لیا ہے جو اگز 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 ہم نے یہ تو وہ ہے جو ایشن ڈیولپنٹ بینک سے لیا ہے وہ سات اور آٹھ پرسنٹ پہ گیا ہو ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 300 سے 400 ملین یو ایس ڈالرز ہر سال آپ نے واپس کرنے آپ نے پہلے اس کو لون لینا ہے اس کے بار ڈیولپنٹ کرنی ہے الحمدللہ جو بھی ہے نون گروپ نے دو ہزار پندرہ سے انہوں نے کام شروع کیا اور میں اس کی اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ نومبر دو ہزار پندرہ سولہ میں انہوں نے دو اٹھائی سو کنٹینر چائنہ سے آئے کاشکر سے اور وہ آ کے وہاں سے پہلی دفعہ وہ ادھر سے چائنہ بنگلہ دیش انڈیا جدھر بھی جانے تھے یو ای میں جانے تھے وہ اٹھائی سو کنٹینر ونٹو افریقہ اور ساؤت ایشیا اور اس وقت ایک سینیاریو چینج ہو گیا تھا ایکنومک ڈیولپنٹ کا ایک بہت بڑا سین تھا ساڑھے چھے سو کلومیٹر اب تک روڈ بن چکی ہے جو پرویز مشریف صاحب کے اس معنی میں کراچی سے گوادر تک روڈ بنی تھی اب اس کو اپر ڈیولپ کر رہے ہیں اب انفورچنیٹلی جو پروجیلٹ سینر نے شروع کیے تھے گوادر میں ابھی تک سو فار جو ائرپورٹ بننا تھا اس کے دھائی سو میلین جو ہے وہ چائنا نے دینے لیکن چائنا نے یہ کہ ہم آپ سے لون نہیں لیں گے زیرو پرسنٹ پہ ہم کام کریں گے ابھی تک وہاں پہ صرف زمین کی الوکیشن ہوئی ہے جو بیس بنے تھے پانچ بیس بنے تھے اسی ترہ کھڑے پانچ شپ آئے تھے آج سے دو سال پہلے ابھی تک کوئی شپ وہاں پہ نہیں آیا جب یہ شپ آئیں گے تو آپ اندازار کریں دھائی سو کنٹینر آئے تھے اور دھائی سو کنٹینر اگر آپ کے ہر مہینے آئیں میں پورے چھوڑ دیں آپ حرف دیں کہ مہینے کے بھی کہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کدھر چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو جابز بھی کریٹ ہو رہے ہیں لیکن جو کام جس پیٹ سے چلنا چاہیے تھا جن پروجیکٹ سے کمپریٹ ہونا تھا وہ ابھی تک کمپریٹ نہیں ہوئے ان کی بنیالی بجا کیا ہے جدہ تک جنرل رائی شریف نے ایف ڈیوی سے کام لیا انہوں نے تو کام کیا اس نے تو زبردستی کھڑے ہو کے ساڑھے چیسو کلہ تربت سے لے گوادر تک اور ادھر سے لے کہ کلہ عبداللہ تک روڈے بن گئی اب کوئی روڈ بن نہیں وہاں پہ مو سائنز ہوئے ہیں اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں لیکن پروگرس تھوڑی تھوڑی سلوڑی چل رہی ہے بٹ اس کی بنیالی بجا ہے یہ تو نہیں ہے کہ جتنا کرزہ انہوں نے اٹھایا ہے انہوں نے اپنی جیبوں میں خرد برد کی ہے یا اپنے انہوں نے ذاتی مفادات کیلئے استعمال کر لی ہے یہ دیڑھ ساتھ پنامہ کے کیس میں پھتے تھے اور پجامے تک ان کا پہنچ یہ کیا صورت ہے بنائی ہے یہ بنیادی وجہ میں نظر آ رہی ہے اس کے چورس بات یہ ہے ایک تو ہم نے اس کی بیکگراؤنڈ سمجھ لی کہ گوادر کی بیکرگراؤنڈ کیا اور سی پیک کی بیکراؤنڈ کی ہے یہ قوموں کے پراجیکٹ ہوتے ہیں یہ چل رہے ہیں یہ کسی انڈیویجیل کا پراجیکٹ نہیں ہے کہ ایک بندے نے شروع کیا اور کرنا شروع کر دے اس میں ظلم یہ ہوا کہ ہمارے ان سے پراجیکٹ جو لون تھا وہ 1.6 پہ انیشلی اگری نہیں کم رکھیں چائنہ نے وہ 1.6 کی بجائے وہ 3 پہ اگری ہوئے کہ ہم اس پہ دیں گے اس میں تین بینک تھے اس میں اگزم بینک جیسے انہوں نے کہا چائنیز انڈسریل ڈیولپمنٹ بینک اور بینک آف چائنہ کا کچھ پورشن تھا یہ تین بینک چائنیز گورنمنٹ اس کو وہ ڈیم سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا اکتر سو میگا وارٹ ایک ڈیم سے اچھا وہ ڈیم ہم نے پتہ کس کو دیا ہوا ہے چائنہ کی وہ نائنٹیز سے اس کو بیڈ دے کے اس کے بندے سائٹ پہ بٹھا دی ہو گئے اس کو آگے ڈیولپ نہیں کیا وہ کچھ اور مسائل ہے مسائل یہ کہ چائنہ چاہ رہا کہ جب یہ سی پیک بنے گا تو ادھر سے جو اتنی بجلی ہے یہ اس کو نزدیک پڑتی ہے گواہدر سے اس کو دور سے لانی پڑے گی ساری انڈسٹری کے لیے اپنے درکاش گھر میں وہ کہہ رہے ہیں پراجیکٹ کہ 33 بلین اب 62 بلین کا ٹوٹل پراجیکٹ ہے یہ آنے تو اور بھی بہت ہیں ہوا کیا کہ کشم کشم شروع ہو گئی کہ ادھر وہ بھی اورنج لائن بھی بنی ہے 2 بلین وہ بعد میں سی پیک میں ڈالا گیا کراچی ریل وہ بنے گی جی وہ انہوں نے دیکھا ریٹ اتنے ہائی رکھ لیے کہ وہ سارا کرپشن کا شروع ہو گیا اچھا اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درنا دیا تو ان کا یہ ایسے ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ پراجیکٹ کی توٹل سٹڈیز ہوتی رہی ہیں یہ ایسے پراجیکٹ تھوڑی ہیں کہ آج اٹھے کال اٹھا کے لگا دیا اس کا تو اتنا ہومورک ہوتا ہے جس کا کوئی صاحب نہیں اور یہ پورے زرداری دور میں اس کی سٹڈیز ہوتی رہی ہیں جب یہ سٹڈیز چائنیز کو سمجھ جائی تو اس وقت سائن ہوتے ہیں جب ایک چیز سٹڈی ہو کی بن جائے اس کو پرزینٹ کر پھر وہ آرمی لگی رہی ایف ڈیو لگی رہی اب جب ان کے اتھے چڑے بجلی کے پراجیکٹ دو پراجیکٹ سائی وال والا جانگ والا بند پڑے ہیں ان کی ٹربائن اخرائم بائیس مینے میں یہ پراجیکٹ لگتے نہیں ہیں اس کو ایک چھوٹی چھوٹی اینٹ جوڑ کے یہ پراجیکٹ میں وہ بنائے ہم نے 1.6 بلین ابھی جو پیسے ٹھارہ 19 ارب ڈالر لگا ہے اس کے ایک اشاری چھہ ارب ڈالر ہم نے ایکسٹرا پے کیا ٹائم بچانے کے لئے اس کو کہتے ہیں ارلی ہارویسٹ یہ ارلی ہارویسٹ کے لئے بجلی کے لئے ہم نے اتنا پے کیا اصل میں وہ ارلی فلو پے چلتا وہ کمیشنوں کی نظر اس پہ بٹھا دیا شباز شریف کو کہ جاؤ سوائی وال جاؤ جا کے ادھر سے جلدی جلدی بناو بجلی لاؤ اور وہ سارا جتنا سارا کام چاہ پہلی یہ ہے کہ بار بار کریکشن کا نام لیا جاتا ہے ڈیر سال سوا سال جو یہ پنامہ لیگ چلتی رہی تو نکلا کیا نکلا کیا جو نکلا کیا آپ نکل کیا تو یہ بات سنے یہ بیت معاملہ روک جانا چاہیے سٹاپ دی جانا چاہیے کیا 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 گر ہوتا تو بہت کچھ نکل سکتا کیا آجی آپ نے بیٹے کی کام جانے پر چھوڑیں آگے ہم چلتے یہ جو بجلی بنائی چاہ رہی ہے یہ روزگار بڑھتا جا رہا ہے شاید آقان آبازی سب کہتے روزگار نہیں سی پیک جو آپ کے نتائج ایک صبح فائدہ دے رہے ہیں باقی سب سب بیسے بیسے پڑھے ہوئے ہیں لوگوں کی خودکشی بڑھتی جا رہی ہیں اور آپ لوگ کس سائدے کی بات کرے یا تو اپنی جیبیں آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں آپ کی جیدادیں بڑھتی جا رہی ہیں یا پھر آپ کے سیس پٹے یا شیم بڑھتی جا رہی ہیں اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے آفٹر شورٹ بیٹ جیلی مجید شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی بات ہو رہی تیوانائی کی بات ہو رہی تیوانائی کہ پانچ سار گورنمنٹ ریپیپل پارٹی کی اور اس نے ایک سنگل میگا بارڈ کا ضافہ نہیں کیا اس وقت آپ کہیں تیوانائی کے مسئلے ہیں جو ہے پروڈیکشن تھی اس وقت ہمیں اٹھارہ ہزار ڈیمانڈ تھی پیدا وار بارہ تیرہ ہو جائے گی نا صرف اعلان ہے کہ پوری ہوگی بارکہ سستی ہوگی بات نہیں اس کے اوپر کہ ہمارے جو معاملہ ہمیں چاہیے پتہ روڈنگ اوپر نہ آئے تو دیکھیں کہ 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 پہن جاتے ہیں اب دیکھیں کہ کہ اس وقت دیکھیں تیس سیٹر یا بتی سیٹر ان کی ٹوٹر بتی سیٹر لے کے جب سے ان کے آیا ہے کیا پانچ سال میں ہم نے ایک تو ان کا مقابلہ کیا دنے روڑے بلاغ کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں آپ لوگ نے چلے میں آپ کیسے دو لوگ کہیں کہ یہاں میں تو ماشاء لگ گیا دو قسم کا لون ہوتا ایک ہوتا یشی کے لیے کہ مجھے گاری چاہیے مجھے رینج روبر چاہیے مجھے اپنا گار لما سل چاہ ہمیں یہ لون لیا اپنے ملک کو طبعہ نائی سے باہر نکال لنے کے لیے یہ لون لیا سی پی کے لیے جہاں آپ نے بزنس کرنا ہے جہاں آپ پرافٹ ہونا ہے جہاں سے آپ پیسے آپ کے نصروں نے آکے کم ہونا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے کیا آپ دیکھ رہے آپ دیکھیں بائیس سو تیس کلومیٹر روڈ اس وقت نائیٹی پرسند تیار ہے جو اگلے سال کیا پانچ ماہ میں ابھی بھی انہوں تجربی طور پر کچھ روٹ آتے رہتے ہیں کافلے چینہ سے بھی بلکہ کار کے لیے یہ پروڈیکشن کے لیے یہ کام کے لیے بے روز کلی ختم کرنے کے لیے ہے یہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو گوادر سے میں پھر واپس آنگا جو تفشیش ناک چیز جو ہمارے لیے ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم پی دی آہ دیس نون تو چینہ نے ہمارے صدق کیا کرنا ہے ریسنٹ میں نے پہلے بھی اگزامپل دی لنکا کے ساتھ ان کا ایک اگری منٹ ہوا تھا سر لنکا بکار سر لنکا انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں فارٹی یئس کے لیے سرڈی تری تری یئس کے لیے لیس پہ آپ ہمیں دے دیں اور لیس کر دے دی ہے اور وہ بھی کمپنی کو کی ہے تو جب آپ پیسے نہیں پی کریں میں نے آپ کو بتایا کہ تری تو فور ہنڈرڈ ملین ڈالرز یو پی ایری یر چینہ بیسائیڈ ایشن دیویل بینک بیسائیڈ 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 کے ساتھ ہمارا گوادر میں ملین ڈالرز بیسائیڈ کیونکہ چینہ کو ان ٹرانسپورٹیشن جو دینی ہم نے اسے ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں اگر جتنا یہ ڈیلی کرتے جائیں گے اتنی آپ کی کس بڑھتی جائے گی اور اتنا عوام پر پریشور بڑھتا جائے گا اور اس پر آپ دیکھیں یہ فاسٹ ٹریک پہ روڈ جو ہیں فاسٹ ٹریک پہ بن جانی چاہیے دیکھیں میں ابھی آپ کو بات کر رہا ہوں گوادر میں ابھی تک نو نیم آف اینی ڈیویلپنٹ ہز ٹیکن پلین سنس ٹو تھاؤزن سیون نتھن ہیپن یہ جتنی پراپیٹیز بکنی ہیں سب ہوایی بات چلیے چلیے دیر نو روڈ ایس سچ جو وہ پرویز مشرق کے زمانے میں ابھی وہ روڈ اتنی اچھی کنڈیشن میں بات سیل دیر روڈ 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 گوادر روڈ 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 تو تو وہ وہ دیر روڈ 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 پوائنٹ میرا یہ کہنے کا ہے دیکھیں آپ نے دو ہزار چائنیز ورکرز مغوا لیے ان کے ساتھ انجینیز مغوا لیے کیا آپ کے پاس اتنی لیبر اویلیب نہیں تھی جو آپ نے چائنیز امپورٹ کی کیا آپ کے پاس انجینیز اور ان کی سیکیورٹی کے لیے میں ایک پورا ڈیویین کھڑا کر کے رکھ دیا کہ دی ایوٹ پروٹیکٹ دن چلیں اتنی میوسی عوام میں پھیل رہی ہے یا پاکستان کے عوام مسائل حل یہ کرزے پھر کرزے لیے جا رہے ہیں اسے مسائل حل ہونے اور بڑھتے جا کرزے جا ہونے واپس کرنا ہے انٹرس اس کا پی کرنا ہے تو یہ عوام سے ٹیکس لے کی واپس کرنا ہوگا دیکھیں جیسے پہلے شیخ صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے ایک کرزہ ہوتا ہے جو ڈیویلپمنٹ کی لیے نہیں ہوتا ایک ڈیویلپمنٹ کیا ڈیزائن کرتے ایک پراجیکٹ کیسے اتنی کمائی آئے گی اس سے ہم اتنا انٹرس بھی دیں گے اصل ذہر بھی واپس کریں گے یہ سارے لون تھے وہ اب اس کو جیسے کرنیل صاحب رائٹلی سیڈ کہ جب پراجیکٹ لمبا ہوتا جاتا ہے تو اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے اچھا اب انہوں نے کسی بندے نے کبھی خبر سنی ہے کہ کون سی کمپنی کو کدھر کیا دیا انہوں نے ٹھیک بلوچستان موز بنانے کے لیے کیونکہ یہ ٹوٹلی انہوں نے آرمی کو اچھا نمبر دو جو گوادر کا جو ان کے انڈر آتا تھا ایک انہوں نے کہا ساڑھے تین پراجیکٹ انہوں نے وہ سیول گورنمنٹ کے انڈر ہے وہ ابھی تک انہوں نے چائنہ سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے پتہ نہیں کیا کر رہے تیسرا انہوں نے ایک ساڑھے تین سو بیٹ کا ہسپٹل بنانا ہوتا اچھا وہ انہوں کبھی پرائم منسٹر صاحب جب نواز شریف تھے کبھی سنائے کہ گوادر کہے تھے ایک دو مرتبہ کے علاوہ جو کچھ ہمارا گوادر میں چل رہا ہے یہ تو کہیں کہ میں بائی روڈ یہاں سے کوئٹہ کی طرف سفر کرنا ہے بائی روڈ میں آگے دیکھنا ہے اب جو ہمارا کنجراب والا لواری ٹار یہ جو ٹینلز ہیں اس کے لئے دو ارب ڈالر کا سسٹم ہے جس نے بتانا ہے ہمارا بی چھے مین بارڈر باندھ رہتا ہے چھے مین چلتا ہے بھر بھاری ہوتی ہے اس کے لئے ٹائم چاہیے دو تین سال سارا سسٹم سیٹ ہونے کے لئے جو کہ پورے علاقے کی اکنامک ایکٹیوٹی اس سے منٹر کریں گے اس کے ساتھ سڑک بننی ہے اس کے ساتھ ریلوے لائن کا بننی ساتھ اگر ہم چائنہ کو کچھ بنا کے دیں گے ان کو کہیں کہ یہ جو اپنی انویسمنٹ ہے وہ ہی کر لو اگر ہم یہ ہی لڑتے رہیں گے کہ میرا پراجیک پہلے لاہور میں یہ ٹرین کا ہو جائے اس میں سے میرے جو آنے ہیں میرے چلو نہیں بھی کھانا مال تو مجھے جو ایسی فائدہ ہو جائے گا یہ اب سولیوٹلی انہوں نے ابھی نہ یہ سی پیک لائے تھے نہ انہوں جو یشی کا بوج تھا وہ تو ہتم ہو رہا نا وہ اتر رہ وہ آپ سے خوش نہیں ہے اب یہ کہتے ہے کہ کیسے ہو سارا انہوں نے آخری جمعہ انکلوڈ کر لوں نہ ان کے سٹیکس پاکستان میں ان کے بچے باہر کے شہری باہر کے سٹیزن شرم دا میں اس ملکہ پرائیم نیسٹر ہوں میرے شرم کی بات میرے بچے کسی اور ملک شہری ہوں میری جان بھی حاضر اپنے ملک کے چھوٹا سا ایک لیب ایک چھوٹا سا ہاسپیٹل انتیار کر سکتے جدر ان کا علاج ہو سکتے مر اگر ملک 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 خیر مل 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 ا胃 مل 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 اور چیئرمنٹ کی تین سو سیٹے میں سے چیارہ سیٹے ان کی ہیں تین سیٹے لے کے پورے پاکسوں کو یہ رقمار بنایا ہوا صرف گڑا کردی کی وجہ سے شور کی وجہ سے اور روڈیں بلا کرنی کی وجہ سے میرا آخری جمعہ یہ کہوں گا ملک خدا ہے ملک کے لیے سوچئے ملک کو بہتر لے کے جائیے جب آپ کو موقع ملے گا آپ ملک کے لیے سامنے اچھا کام کرتا ہے یہ کہ آپ کو ووڈ ملے گا میرے سامنے میں ایک توٹ گیا تھا دیر صاحب وہ بچے بچوں کو پتا کی وہ گیم ہوئی ہے بچے بچوں کو پتا ہر کسی کو پتا جو گیم ہوئی ہے چلیں گرنا تھا آپ کو سادھیش کا پتہ ہے تو آخری جملے بتا دیں گرنا آپ رہے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈسین دی ہے اور کسی نے ڈسین دی ہے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر امیجیٹلی آپ کے پاس پانچ بیس لگے ہوئے ہیں آپ ابھی امیجیٹلی اس گوادر پورٹ کو اپریشنل کریں اگر دوزار سولہ میں اگر آپ ڈائی سو کنٹینر مگوا سکتے ہیں تو اگر گورنمنٹ سنسیر ہے شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں نے کہا ناظرین آج کے پروگرام میں جب گفتگو کی گئی تھے وہ گوادر پورٹ کے والے سے تھی سی پیک کے والے سے تھی چائنہ کا کیا مفاد ہے پاکستان کا کیا مفاد ہے پاکستان کے شہریوں کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہو رہے ہیں اور جو ناہی لوگ قرآن تھے مارے وہ جو چار سال رہنا رہتے رہے ہیں یہ سی پیک ہو رہا ہے سی پیک ہو رہا ہے یہ سازش ہو رہی ہے اس وقت میں نے نکالا گیا ہے یہ کچھ کسی کے لیے نہیں نکالا گیا ایسے اپنے کرموں کی رہ سے نکالا جاتا ہے اور یہاں پہ وہی جو بوجھتے ہیں وہی کٹنا پڑتا ہے عوام کے مسائل اگر نئی کمبہ شاہر ساکان عباسی صاحب بھی حال نہیں کرتے یا دوسری جماعتیں نہیں کر سکتی تو عوام ان کو بھی جھوٹے مارے گی اور جھوٹے مارے کے نکالے گی کہ ان کا بھی مقدر وہی ہے جو باقی قرآنوں کا رہ چکا ہے اب ہمیں پرگرام سے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ